سبزواری صاحب جی جی بہت شکریہ جیرمن صاحب اور بہت شکریہ لیڈر آف دی آرس میں نے فیصل کچھ اور نہیں کہا فیصل سبزواری کہا سر دو تین چیزیں تھیں یہ یقیناً ایم ڈی کیاٹسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے یہ بہت عام ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں پرو ایکٹیولی کام ہونا چاہیے تھا بدقسمتی کے ساتھ وہ ہوا نہیں ہے ری کنڈکٹ ہم کرنے کے اوپر جائیں ٹیسٹ تو ہی ہمارے جو میڈیکل کے طلبہ ہیں ان کے کوئی عشق شوئی ہو سکے گی یہ میڈیکل سٹوڈنٹس کا اس میں اگزام ہوتا ہے اور کل اس میں اگزام کے خلاف جائے وہ کچھ سٹوڈنٹس جانا وہ دھرنا دیئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ بالکل وہی سلوک کیا گیا میرا بخواست مائک بند ایسا کھلا ہوا ہے صرف کل کا رات کا واقعہ ہے کہ سٹوڈنٹس کچھ دھرنا دیئے ہوئے تھے اتجاج کر رہے تھے ان کا ایک جمہوری حق تھا ان کا ایک دستوری حق تھا اور نہ صرف ان پہ پولیس نے تشدد کیا ہے شیلنگ کی ہے بلکہ ان کو پوری رات تھانے میں رکھا گیا اور ابھی اس وقت بھی وہ جو ہے نا وہ کسٹڈی میں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے صوبے کی سطح پہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے اپوزیشن کے ساتھ جو نا چند دن پہلے چند ماہ پہلے جو ہے سلوک کیا گیا تھا کہ بجٹ کے موقع پہ ان کو کسٹڈی میں لے لیا گیا تھا ان پہ گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی تھی اب یہ بچوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ اس کے حوالے سے جو ہے ایک تو اس کو آپ کی توجہ چاہتا تھا اس حوالے سے آپ کا تعلق بھی وہیں سے ہے جہاں سے جس علاقے کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ذرا دیکھئے گا اور اس کو ریڈریس کرنے کی کوشش کریے وہ بچے جو ہے وہ بجرم نہیں ہیں آج جو آپ نے ان کو دبردستی تھانے میں رکھا ہوا ہے تو پھر کل وہ خود تھانے میں آنے کی کوشش کرنے لگ جائیں گے شفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی سردار شفیق صاحب مشتاق صاحب آپ بھی مختصر اور اختصار جی میسٹر چیئرمن میں نے صرف ایک تو یہ جو پی ایم سی کا ایشو آیا ہے اس کے اوپر میں نے اتنا کہنا ہے کہ یہ ہمارا کریم ہے ہماری سوسائیٹی کا برین ہے ہمارے یہ بچے مستقبل ہیں اور پی ایم سی کے ذریعے سے ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے تو اس میں کرپشن بھی ہے اس میں مس منیجمنٹ بھی ہے اور اس میں پلیننگ کا انصر بھی نظر نہیں آ رہا ان بچوں کے اوپر تشدد نہیں ہونا چاہیے وہ احتجاج کر رہے ہیں ان کو سننا چاہیے اور ان کے مطالبے کو تسلیم کرنا چاہیے پی ایم سی جو کچھ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں ہمارے میڈیکل کا شعبہ تباہ ہوگا ہمارے جو کریم بچے ہیں ہمارے جو باصلاحیت بچے ہیں وہ تباہ ہوں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مستقبل کی تباہی ہے جی سر مربانی جناب چیرمن صاحب میرا بھی یہی ریکویسٹ ہے جناب یہ جو کامران مرتضی صاحب نے بات کی جو پی ایم سی والے ٹیسٹ کنڈیکٹ کرا رہے ہیں انٹری ٹیسٹ میڈیکل کالیجز کا تو آپ نے دیکھا تھا کوئٹہ میں بھی یہ ایشو ہوا تھا بچوں کا اتجاج ہے ایک پی ایم سی پہلے جب بنا تھا اس وقت بھی ہم نے اس کی مخالفات کی لیکن انہوں نے اپنی آرٹیکل ان کا جو ہے اس میں آرٹیکل نمبر آٹھ میں انہوں نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ایک ہی دن میں ایک ٹیسٹ کنڈیکٹ کریں گے لیکن ابھی جو ہے تیس دن ہو گئے ار روز الگ الگ وہ کر رہے ہیں پھر ان کا سسٹم نہ کر رہا ہے جس ادارے کو ٹیسٹ دیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے کل سٹوڈنٹ سارے آئے ہیں پی ایم سی کے سامنے اتجاج بھی کیا ہوا یہ اگر کمیٹی میں بجوا ہے اس پہ ادھر تفصیلی بات بھی ہوگی ان کا جو مسئلہ ہے وہ ٹیسٹنگ کمپنی والوں کے ساتھ یہ پی ایم سی کا یہ بڑائی مشروع ہے سر بچے سارے جو اتجاج کر رہے ہیں جی کمیٹی میں ڈسکس کریں